انصار عباسی صاحب قیامت قائم ہو سکتی ہے حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کو مجرم ثابت نہیں کر سکتے چلیں ٹھیک ہے جی انصار عباسی صاحب آپ نے تحقیق کی آپ کے پاس ثبوت ہے کوئی دیکھیں ثبوت ابھی میں آپ کو اس طرف آتا ہوں ثبوت کی طرف لیکن سب سے پہلے میں صرف ایک بات کر لوں دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ جنرلزم میں غلط خبریں بھی آتی ہیں بلکل آتی ہیں اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی صحیحہ لکھتا ہوں میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور اگر غلطی ہوگی تو میں کسی چپڑاسی سے بھی معافی مانگنے مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی اور پورے دنیا کے سامنے مانگ سکتا ہوں لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ کسی کی طاقت کی وجہ سے معافی مانگی جائے تو یہ بلکل میں انصار عباسی کام از کم یہ کام اپنی زندگی میں نہیں کر سکتا جہاں تک جہاں مولانا فضل رحمان صاحب کے کیس کی بات ہے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ مولانا کا کہنا یہ تھا ابھی تک جو ان کے ویوز آئے ہیں ٹھیک ہے یہودی کہیں جو مرضی کہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے اور یہ پروفیشن جو میں نے اڈاپٹ کیا ہے اللہ گوایا کہ یہ میں نے اڈاپٹی اس پروفیشن ایز 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 میشن میں نہیں بتانا چاہتا کہ میرے مذہب سے کیا لگاو ہے میں کسی سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لینا چاہتا دیکھیں چھے لوگوں کو مولانا فضل رحمان کے قریب ترین چھے لوگوں کو بارہ سو کنال زمین ڈی آئی خان میں ملٹری نے لوٹ کی ملٹری نے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے قریب کوئی بندہ نہیں تھا آپ بھی جانتے ہیں اور مولانا آپ مجھے بتائیے گا کیا آپ مفتی براہ رحمت خان صاحب کو جانتے ہیں ان کا مولانا سے کیا تعلق ہے آپ کو بتا ہے ان کا کیا تعلق ہے آپ خود بتائیں نا سب سے پہلے ان کے سیکٹری ٹو مولانا فضل رحمان صاحب ہیں یہ لیٹر ہے ایڈیوٹنگ جنرل برانچ کا اور دیکھیں اس میں عبرار صاحب کو دو سو کنال زمینے لوٹ ہوئی ہے یہ میں نے نہیں انصار اباسی نے گھر بیٹھے کوئی سازش کے طرح نہیں لکھا یہ وہ لیٹر ہے اور اس کا فرض بھی میرے پاس ہے جس کے بعد جو لوٹمنٹ ہوئی یہ ہے جناب شریف اللہ صاحب جو کہ سیکٹری ٹو مولانا لطف الرحمان صاحب کے جو بھائی ہیں مولانا کے ان کے یہ سیکٹری ہیں یہ جو شریف اللہ صاحب ہیں یہ ان کا جی دو سو کنال پلوٹ جو کہ آرمی کے لوٹمنٹ ہوئی پھر جناب یہ ہے یہ ہے محمد رمضان صاحب یہ شریف اللہ صاحب جو کہ لطف الرحمان صاحب کے سیکٹری ہیں ان کے یہ بھتیجے رشدہ آ رہے ہیں یہ جو محمد رمضان صاحب ہیں پھر یہ مسٹر عبرار علی شاہ یہ ہے قزن ہے چیف مینسٹر جو پہلے تھے اکرم حندورانی اور انہوں نے ٹی وی پہ بھی اور میرے پاس ریکارڈر سٹیٹمنٹ میں ایڈمیٹ کیا کہ یہ میرے قزن تھے اس کے بعد جناب آتے ہیں یہ محمد اشرف علی خان صاحب یہ بھی لطف الرحمان صاحب کے ساتھ سیکٹری ہوتے ہیں آپ بھی جانتے ہوں گے ان کو بھی اور شریف اللہ صاحب کو بھی آپ جانتے ہوں گے یہ ہو گیا جی اس کے بعد یہ آگے جی شہزاد خان صاحب یہ چھٹا آدمی ہے یہ ہیں اکرم درانی صاحب کے انکل ہیں یہ ان کے مامو ہیں کہ دو ہزار چار میں یہ آپ نے تحقیق کی کہ نہیں دیکھیں سنیں نا اکٹوبر تئیس دو ہزار چار کو یہ الارٹمنٹ لیٹر سائن ہوا اس سے پہلے ستونی ترمیم کلیر ہوئی اکتیس دسمبر دو ہزار چار کو پریزیٹمنٹ مشہر میں وردی اتارنی تھی جو کہ انہوں نے نئے اتاری اور پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ ایم اے میں ایک کمپرومائز ایک فرنڈلی اپوزیشن کے طور پر سامنے آئی اور مولانا فضل الرحمان دیکھیں سیاست کرنی ہے جب آپ نے پولٹکس کرنی ہے پبلک آفیس ہولڈ کرنا ہے تو آپ کو ان کوئیس کا جواب دینا ہوگا پھر وہاں پہ میربانی کر کے اسلام کو نہ لے کے آئیں اسلام کو دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بینگا مسلم اسلام is a complete code of life اچھا یہ تو ہوگی جی ایس کیو والی زمین اس کے اگلے دن آپ نے ایک اور خبر شاہ کی وہ تو جی ایس کیو نے نہیں دی تھی اس کا بھی مزے کی بات دیکھیں اچھا وہ ہے جناب انہی کی اپنی گورمنٹ دو ہزار چھے میں چھ ہزار کنال زمین انہوں نے لیز کروای اپنے دس مندوں کو اب انکر بھی میں آپ کو ریلیشن یہ ہے کینسلیشن آرڈر جو ان کی گورمنٹ میں ایشو ہوا ان کی گورمنٹ میں نہیں اور یہ ڈیٹ ہے نہیں ان کی گورمنٹ نے خود یہ لوڑ کر کے خود کینسل کیوں کی وہ بروکرسی اصل میں رکاوٹ ڈال رہی تھی انہوں نے کہا یہ بہت غلط ہے اور جو ان کی لیز پالیسی تھی اچھا اس میں آپ دیکھیں کون صاحب ہیں دس لوگ ہیں چھے آپ وہ ہیں حاجی عبید اللہ son of حاجی رحمت اللہ یہ شریف اللہ صاحب جو لطف الرحمان صاحب کے سیکٹری ہیں ان کے بھائی ہیں ایم شریف اللہ خود وہی لطف الرحمان صاحب کی سیکٹری ہیں محمد اشرف son of شہزاد خان وہی والے جو اشرف خان صاحب جو ان کے لطف الرحمان صاحب کی سیکٹری ہیں شریف اللہ پھر شریف اللہ صاحب پھر یہاں پہ آگئے دو لوگ محمد عدنان خان کزن آف چیف منسٹر یہ بھی چیف منسٹر دورانی صاحب کے کزن ہیں محمد الطاف یہ نیفیو ہیں شریف صاحب کے یہ ان میں سے کوئی ڈاکومنٹ میں نے گھر پہ نہیں بنایا اب میں آگے چلتا ہوں نہیں ایک منٹ سر اس میں سے کسی قسم کا کوئی ڈاکومنٹ میں نے گھر پہ نہیں بنایا یہ فرد ہیں فرد بھی ہیں اور اتنا کچھ ہے یہ ان میں سے کوئی چیز سازش پتہ نہیں یہودیوں نے گھر کے آکے آپ کے ریونیو زائف صاحب